رکھ کرتے ہیں وستار سکتی ویڈیوں کی اور حمید پور کے گاندی چوکے سمیت موبائل دکاندار کو ہر وقت اپنی جان جوکی میں ڈال کر کام کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ دکان برسات کے موسم میں ہر وقت دکان کے اوپر پانی گرنے سے دکان میں دراریں بڑھ چکی ہیں حالانکہ موبائل بیچنے والے دکاندار دلجیت پریہار نے اس بارے میں درجنوں بار نگر پریشت کو سوچید کیا ہے لیکن نگر پریشت نے آج تک کیول نوٹس دے کر اپنے پلہ جھاڑ لیا ہے جسے سمجھ سے آجیوں کی تیوں بنی ہیں حمید پور کے گاندی چوک کے سمیت موبائل دکاندار کو ہر وقت اپنی جان جوکی میں ڈال کر کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ دکان برسات کے موسم میں ہر وقت دکان کے اوپر پانی گرنے سے دکان میں دراریں پڑ چکی ہیں حالانکہ موبائل دکاندار دلجیت پریہار نے اس بابت درجنوں بار نگر پریشت کو سوچید کیا ہے لیکن نگر پریشت نے آج تین سال بیٹنے کے بعد بھی کیول نوٹس دے کر ہی اپنا پلہ جھاڑا ہے جس سے یہ سمجھ سے جیوں کی تیوب بنی ہوئی ہے اب تھکھار کر پریہار نے اس کی شکایت حمید پور پولیستانہ میں کی ہے بتا دیں کہ گاندی چوک پر موبائل دکاندار دلجیت پریہار کافی سالوں سے دکانداری کرتا ہے لیکن دکان کے ساتھ لگتے بھون کے دوارہ پانی کی ڈاؤن پائپ نہ لگا کر پانی کو سیدھے دکان کے چھت پر گرائیا جاتا ہے جس کارن جرہ سی بارش ہونے کے بعد چھت پر جمع پانی دن بھر دکان کے اوپر سے ٹپکتا رہتا ہے اسی کے چلتے دن بھر دکانداری بھی پربابیت ہوتی ہے تو گراہک بھی دکان میں آنے سے پرہیز کرتے ہیں پریشان دلجیت پریہار نے اس بارے میں کئی وار نگر پرشت سے شکایت کی ہے لیکن سمسیہ کا کوئی حل نہیں ہوا ہے اسی کارن پریش میں بھی دلجیت پریہار نے اس کی شکایت کی تھی اور پریش نے بھی موقع پر آ کر سمسیہ کو جلد سلجھانے کے لیے پر اسی دکاندار سے بات چیت کی ہے دلجیت پریہار نے بتایا کہ کئی سالوں سے دکان کے اوپر پانی گرائے جانے کی سمسیہ بنی ہے اور اس سمسیہ کا حل نہیں ہو سکا ہے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں پریش کو شکایت دی ہے اور امید ہے کہ پولیس اس مسیہ کا حل کروائے گی سارا سے میں نے اپلیکیشن دے رکھتی ہے کمیٹی جو پاس لیکن ابھی تک کوئی سمجھا نہیں اور صرف نوٹیس دیتے ہیں نوٹیس دینے کے بعد کچھ نہیں ہو صرف نوٹیس دے کے ہی اپنا جو ہے جیسے تین دین کا ٹائم دے دیئے انہوں نے تین دین کے اندر بانگ کر دو لیکن آج دو سال ہوگے میرے کو کتنا پریشان ہوں بکان بھی کھول نہیں با رہا ہوں